سماج گلاموں کا ایک سموہ ہے اس گلاموں میں سے کوئی ایک چھٹک کے باہر آجاتا ہے وہ جب باہر آتا ہے تو ننہ نبے ایک طرف ہو جاتے ہیں وہ ایک اکیلہ ہو جاتا ہے پھر یہ ننہ نبے بہت پتھر مارتے ہیں اس کو بدماش ہے چاریتر ہی نہیں ہے اس کا پھر جب وہ ایک چمکنے لگتا ہے اگر سبھاگ سے تو سب رشتہ داری جو اڑ لیتے ہیں کچھ چیزیں تمہیں دکھائی پڑھنے لگتی وہ کتابوں میں نہیں دکھی ہوتی یہ اسی لئے کو ہندووں نے اس آنکھ کو بڑھا ہے اسپیسیفیکلی بنایا ہے بھگوان شیو کی فوٹو بنائی ہے بھگوان کون جس کی یہ آنکھ کھل گئی جو ویجنری ہو گیا آٹھ بھارت میں گریبی ہے لوہیا جیسے نیتا نہیں ہے آج بھارت میں گریبی ہے امبیٹ کر جیسا نیتا نہیں ہے آج انڈیا میں ڈائنیسٹک ڈیموکرسی ہے پتا پتا کے بعد بیٹا یا بیٹی ناتی کتے کو چیر میں نہیں لگا دیتے ہیں پتلا پالتو کتے کو چیر میں نہیں ہو گیا آج انڈیا میں ایک نئی تدہ کی ڈیموکرسی ہے ڈائنیسٹک ڈیموکرسی ہے ہم لوگ صرف نوکری کرنے کے لئے پائدہ ہو گئے جیسے ہم نے انگریجوں کو باہر بھگایا تھا بتا رہو کیسے بھارت میں ستر پرسنٹ انوسنٹ لوگ ہیں انوسنٹ چاہے وہ ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں انوسنٹ ہیں بیس پرسنٹ بتمیز ہیں دس پرسنٹ کو بچاروں کو سمجھ میں نہیں آتا کی جنتہ سے جا کے کہیں گیا آج کی جو پرستیدی سماج میں ہے آج پرسنٹ اگر تم زیادہ سیکولر وادی بنو تو تمہیں اپنے ہی لوگ مار ڈالیں گے اگر بیس پچیس ہندو بیٹھے ہوئے اور وہاں تم کہہ دو کہ مسلمان یہ اور ہمارے بھائیوں پھلانا کہتے ہیں یہ مار 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 اس کو تو اب آجاد دیش کیسے ہوا جو اوپری بھارت میں جب بھی کرانتی ہوگی یہ اوپر سے ہوگی سورجنات بنرجی سبحشن بوس شکتی ارجیت کی سماج میں اسثان بنایا پارلیمنٹ میں آئے وہی تمہیں بھی کرنا پڑے گا آج جو نیتا ہے اس کے سامنے تم جا کے کھڑ ہوگا تو تمہاری بھی تو کوئی حیثیت ہونی چاہیے جیسے انمالائی وہ تامل ناڈو کے لڑکا آئی پی ایس کرناٹک کیاڈ رکھا ٹھیک ہے الیکشن ہار گیا لیکن آئیڈنٹیٹی تو تھا ہے تامل ناڈو میں انمالائی انمالائی is the best example 2009 یا دس بیچ کا ای پی ایس کرناٹک میں جاپ گیا دس سال نوگری کی ریزائن گیا پولیٹکس کے اندر آ گیا ابھی تو وہ ایک ہے نا اور جس دن ایسے چار سو لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے نشہ اگر اپنے اندر نہیں ہے نا تو باہر تو ہی نہیں ابھی ایک لڑکے کا فون آئی تا صبح دس بجے ہم نے کہا میں آواز ہو جائی بول رہا ہوں کہا نہیں آپ کی آواز ہی نہیں ہے میں نے کہا میری آواز کیسی ہے کہ آپ ہمیشہ نشے میں رہتے ہیں ہم نے کہا اچھا رکھ فون میں آتا ہوں نشے میں کہا نہیں نہیں اب آگیا آپ ابھی تو ہمیشہ بچے نے شرابی میں کہا کہ نشہ اگر شراب نہ ہوتا تو بوتل بھی ناشتی ہم نے آج تک کسی نشےڑی کو پولیس والے کے سامنے بتمی جی کرتے ہوئے نہیں دیکھا چاہے جتنا نشہ کیا ہو پولیس والا جب سامنے آگا تو سیدھے کھڑے جاتا سر گھر جا رہے سر سر گردیوں میں گھر ہے سر گلی نمبر اس میں سر مکان نمبر پتہ نہیں کہا منہ شروع سے دیکھا ہے کہ ویسے بہت ناٹک کر رہے تیرا بھائی یہ تیرا بھائی وہ سوچو شکتی کا اتنا جلوہ ہے کسی کا پہ اتار دے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوشبہ بھاؤ کی طرح ہے خوشبہ بھاؤ جگے کا نہیں جگے کا نہیں تو مرے گا بول کے اگر تمہیں سمجھ میں آتا ہے سن کے تو تم ایوریج مائنڈ ہو اور اشارے میں اگر تمہیں بات سمجھ میں آتی ہے تو تمہارا دماغ زبردست ہے اور نہ بولنا نہ اشارہ صرف تم دیکھ کے سمجھ جاتے ہو تو تمہارا جو سا دماغ کسی کا ہی نہیں ایک بھائی صاحب ان سے ملے میں گولڈ میڈلیس ہوں تو ابھی سپریم کورٹ میں ججمنٹ دیا کہ پرسنٹیج is not the criteria of talent in the country کچھ نہ ہوتا گولڈ میڈل اوڈل سے ہاں ہاں کچھ تو ہوتا ہی ہے دھر میں گولڈ بن جاتا ہے تھوڑا سا باقی کچھ نہیں ہوتا اتحاس ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہوا ہے جن کے بارے میں جن کا پچھلا اتحاس کسی کو پتہ ہی نہیں سپاہی سے کیریئر کی شروعات نہیں گیا اچھا گیا سکول بغیرہ کیا کرتے ہیں تمہیں ایک بچار دھارہ دیتے ہیں اسی لئے تم دیکھو ہر کمیونٹی ریلیجن ان کے اپنے اپنے سکول ہوتے ہیں تمہیں مدرسا کا لڑکا لے کے آؤ ایک مشنری کا لڑکا لے کے آؤ اور ایک مٹھ کا لڑکا لے کر آؤ تین لڑکوں کو لے کر آؤ اور تینوں کے سامنے ایک ورڈ رکھ دو سیکس مدرسا والا ناراض مٹھ والا بھی ناراض ہو جائے گا ہمارے کان پھٹ کے ہو نہیں گئے مشنری کا لگا گا it's a beautiful thing it should be enjoyed تو ان تینوں پہ کس کا اثر ہے ان کے سکچھا کا کمیونٹی ریلیجن سب اپنے اپنے سکول کلاتے ہیں پچپن سے انجیکشن بھرتے ہیں انجیکشن سلمان ہو اچھا مسلمان ہو پندرہ بیس سال بھرتے رہے بھرتے رہے بھرتے رہے بھرتے تو بڑا ہویا مسلمان ہو ایسے ہندو بھی کرتے ہیں سب ہی کرتے ہیں یہ آج سے تھوڑی چل رہا ہے سماج گلاموں کا ایک سمو ہے اس گلام میں سے ان گلاموں میں سے کوئی ایک چھٹک کے باہر آجاتا ہے وہ جب باہر آتا ہے تو ننہ نبے ایک طرف ہو جاتے ہیں وہ ایک اکیلہ ہو جاتا ہے پھر یہ ننہ نبے بہت پتھر مارتے ہیں اس کو بڑم آس ہے چاریتر ہی نہیں ہے اس کا پھر جب وہ ایک چمکنے لگتا ہے اگر سو بھاگ سے تو سب رشتے داری جوڑ لے بھائیہ بھوگا ہے بنارس والی اچھا سب سے بڑی بات کیا ہے اس لئے وہ گروپ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے سماج کا اس سے باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہے ننہ نبے ایک طرف اور ننہ نبے لوگ اگر ایک بات کو دھوڑا رہے ہیں تمہارے سامنے لگتار تو تم بہت دن تک ریجسٹ نہیں کر پاؤ گے چھوڑ جاؤ گے ڈھان ہی تو وہ ہی تو دھیان اسی رہے تمہیں بار بار دھیان کی بات کرتا ہوں تمہیں گاؤں میں رہتے ہو پٹی تاروں سے جھگڑا چل رہا ہے تمہارے پاپا گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے بمبائی دو بھائی دو بہنوں لے کے چلے گئے بھولے بھاڑ میں جائے گاؤں تمہارا مکان جمین سب تمہارے ریلیٹیو نے کب جا کر لیا اور بیس سال بعد تم دونوں بھائی آئی ایس تمہارے دونوں بہنیں آئی بھی ایس اب گاؤں کا کہا ہوگا لوگوں زندگی میں تمہیں لڑنا تو ہی ہے بچوں کے تو ہی نہیں لیکن چھوٹی لڑائیاں کبھی میں لڑنا چھوڑ دینا چھوٹی لڑائیاں جندگی میں لڑنا تو ہی ہے یہ ہی تو جندگی کی سب سے بڑی بات ہے کوئی بینہ لڑے رہ نہیں سکتا ہے اس زیون میں اگر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے تو اندویزم بھی دھرمی عدد کی بات کرتا ہے لڑائی تو ہی ہے تم کو ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ لڑنا کہا ہے جب آپ نے رکشہ ہولے سے کہا کمپنی کارٹنچا رہا چھوڑ دو اس نے کہا نہیں چھوڑے گا تم نے گولی مار دی یہ کرائیم ہے یہ اپراد ہے تمہیں موت کی سجا ہونی چاہیے تم یہ نہیں کر سکتے آپ تم نیشنل ہائیوے کا ٹینڈر لینے گئے بارہ ہزار کروڑ کشمیر سے گھنیا کماری ٹھیکا پی ڈی 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 پہنچو گولی چل گئی پتیس پوک مر گئے ٹینڈر تم کو مل گیا یہ ہے سٹرگل فار اگزیسٹنس یہ اپراد نہیں ہے رکشے والے کو مارنا پھراد ہے رکشے والے دو ہوں کبھی کبھی کسی رکشے بیٹھتے ہیں گدی بیٹھے پیچھے بیٹھے سیٹ پہ اور گدی پہ 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 رکھے بیٹھے ایسے آپ لگائیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اہنکار بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے اور ایک عجت جیسے رکشے والے سے اگر پوچھو کہ تمہارے پاس کیا ہے کہے گا بھائیا پیسہ نہیں کمائے لیکن عجت بہت ہے دیکھا تمہاری زندگی میں کچھ خراب تھوڑی ہوا تمہارے کونسپس خراب ہو گئے بس اور کچھ نہیں ہوا تم غلط چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو بھاگنا ہے بھاگنا ہے لیکن تم غلط چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو سوچنا ہے لیکن تم غلط چیزیں سوچ رہا ہو مسلمانوں کی جن سنکھا بڑھ رہی ہے ایک دن پورے دیش پر وہ قبضہ کر لیں گے ہم کو جبردستی مسلمان بنا دیں گے بھاگنا ہے بھر جی تم اتنے اندھے ہو کہ تم کو دکھائیں نہیں پڑتا گی اسرائیل جن سنکھیا سے اگر طاقت ہوتی تو بکری، ہرن، کتہ، شوار یہ سب جنگل کے راجہ ہوتے اُلٹی سیدھی باتیں سوچ رہا ہو براملوں نے ہم لوگوں کو بہت چتا ہے مدھے کال میں کھولتا بھا سیشہ ڈال دیتے تھے اچھا، کہاں لکھا ہے؟ نہیں بابلو بھائیہ کو تا رہے تھے ذریعہ